موسیقی وہ سنتا ہے وہی سچ ہے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے سو اس کو یاد کرتے ہیں اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا میزبان سید نومان الحق آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس ٹیلیتھون کو لے کر حاضر ہے کہ جو کئی غربہ کی کئی مساکین کی کئی یتامہ کی ایک آس ہے ان کی اس پیاس کا مداوہ کرتی ہے کہ جو کسی نہ کسی صورت میں ان کی زندگی کی ان گوشوں کو سیراب کرتی ہے کہ جہاں پر احساس انسان کو دنیا کے سامنے کہیں رسوہ کر رہا ہوتا ہے تو اس رسوائی سے بچاتی ہے کہیں یہ احساس انسان کو دنیا کے سامنے اس کا پردہ اٹھنے سے بچاتی ہے محفوظ کرتا ہے یہ وہی احساس ہے کہ جس احساس کو ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا یہ وہ احساس ہے کہ حدیث کی روح سے اگر ہم مطالعہ کریں تو حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا افضل ترین صدقات میں سے صدقہ ہے ناظرین اکرام اور آج جس ماہ مبارک کے نسبت سے جس شب کی نسبت سے آپ تمام کے سامنے یہ محفل سجی ہے یہ قبیل یہاں پر موجود ہے تو یہ قبیل احساس یہاں پر اس بارگاہ میں بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرے گی کہ وہ جو بارگاہ سراپ رحمت ہے جو بارگاہ رحمت اللی العالمین ہے کہ جس بارگاہ کے جگر گوشہ زہرہ بطول ہیں جس بارگاہ میں حسنین کریمین ہیں جس بارگاہ میں حسنین کریمین کے پیارے ہیں اس بارگاہ کا عدب اس بارگاہ کا وہ احترام وہ احساس کہ جس کو جگایا جانا تھا جس کو جگایا جا رہا ہے اور جس کو جگایا جاتا رہے گا اس احساس کو رہتی دنیا تک کہیں نہ کہیں کیونکہ فی زمانہ ناظرین کرام اگر آپ دور حاضر کا مطالعہ کریں سال دوہزار تئیس ترقی کے اروج کی کہانی سناتا تو ضرور نظر آتا ہے لیکن کیا فائدہ ایسی ترقی کا جو ایک غریب کی بھوک نہ مٹا سکے جو ایک پیاسے کی پیاس نہ بچھا سکے آپ آداد و شمار کے گورک دھندوں کو دیکھ لیں کہیں پر یہی غربت یہی بھوک یہی پیاس انسان کو دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے کوئی خودکشی کرتا نظر آ رہا ہے کوئی آٹے کی لائنوں میں کہیں چینی کی تلاش میں کہیں راشن بیکس کی تلاش میں کوئی اپنے آپ کو کوئی پیرو تلے روندہ جا رہا ہے کوئی دم گھٹ کر مر رہا ہے تو آئیں کیوں نہ آج ہم اپنے اندر اس احساس کو جگائیں کہ جو احساس اس فاؤنڈیشن کی جانب سے جو بنیاد فراہم کرتا ہے کم و بیش ناظرین اکرام زندگی سے موت کے درمیان ستائیس شعبہ جات ہیں کہ جن شعبہ جات کے اندر ایک غیر معمولی انداز میں اپنے کام کو دنیا کے سامنے کرتا نظر آتا ہے یہ وہ احساس ہے کہ جو اپنے اندر وہ انسیت اور وہ الفت رکھتا ہے کہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ہونی چاہیے یہ وہ حلاوت رکھتا ہے کہ جو ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ ایک خاندان کو دوسرے خاندان کے ساتھ ہونی چاہیے یہ وہ محبت وہ چاہت کے اصول سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں یہاں لفظ زکاة کا استعمال نہیں ہوتا یہاں صدقات کا استعمال لفظوں میں نہیں ہوتا یہاں حدیعے کی صورت ہوتا ہے یہاں تحفوں کی صورت کسی کے پاس جاتے ہیں تو یہاں کے رضاکار سکھاتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں کہ آپ کی جانب جو یہ کھانے کا پورے ماہ کا راشن پیش کیا گیا ہے یہ تحفہ ہے آپ کے کسی ایسے بھائی اور بہن کی جانب سے جو دیارے غیر میں بستا ہے اور اسے احساس ہے کہ آپ اس مہنگائی کے اندر بارہ بارہ گھنٹے شدید گرمی کے عالم میں یا کہیں شدید سردی کے عالم میں شب و روز محنت کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تھکن سے چور ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی گھر بار کا وہ بوجھ نہیں برداشت کر پاتے اتنا نہیں کما پاتے کہ پیٹ بھر کر کھا سکیں تو آپ کے لئے یہ تہائف بھیجے ہیں آپ کے ان بہن بھائیوں نے کیا خوبصورت انداز ہے کیا خوبصورت طریقہ کار ہے ناظرین کرام اس طریقہ کار پر اس انداز پر آج کی شب آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا کم و بیش دو گھنٹے اور ان ایک سو بیس منٹ کے دوران ہو سکتا ہے کہ ایک سو بیس مرتبہ میں آپ کے سامنے ان گفتگو کو دہراؤں ان لفظوں کو دہراؤں کہ جو شاید کسی کی بھوک کا مداوہ کرتے نظر آئیں شاید کسی کے لئے وہ دسترخوان کا سامان کرتا نظر آئیں جو حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا طریق تھا ہو سکتا ہے کہیں پر ہم کسی ایسے کی پیاس شہید کربلا کی نسبت سے اس کی پیاس بجھاتے نظر آئیں کہیں پر جنہیں بھوکا رکھا گیا جنہیں پیاسا رکھا گیا ان کی نزوت سے کچھ ایسا کام کر جائیں آج کی شب کہ جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن جائے طریقہ کار کیا ہے آپ کے دلوں میں یقیناً یہ جذبات جاگ رہے ہوں گے آپ کے دل میں یہ احساس جگمگا رہا ہوگا کہ کیوں نہ سپت لے جائیں اور آگے بڑھ جائیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کیس ماہ محرم الحرام کی اپیل میں اگر آپ مہانہ بنیاد پر ایک راشن پیک کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کیسے خوفے کرنا چاہتے ہیں ہندہ ڈونیٹ خوفے صلی اللہ اللہ و علیہ وسلم اور اس حضرت عمام حسن مجتبہ علیہ رضوان کوشتر پر لوگیٹا کاری ایسی برای چیز کیا آن مدینہ آن این چیز ساتھ سوال تو آپ کو روز دنوارت کرنید 35 اگر بیشتر پر ویسی دنوارت کرنید ایسی برای چیزی برمیر محطانی دنوارت کرنید ترسیدیی دنوارت کرنید اور شروع بیشتر پر روزانی دنوارت کرنید just 185 pounds just sorry to use the currency wrong it's 185 US dollars it's for small hand pump it can we can do this small hand pump anywhere in Pakistan for Sadat family if you want to give them any kind of gift it can be a food pack it can be clothes it can be the education bag it can use in any type of project for only Sadat families Sayyid families so you have to donate 121 US dollars for a small mosque 9500 US dollar it's the cost of the small mosque and how to donate so it's quite easy you have two to three options you can donate it by your checks pay orders at the postal address of ihsaas foundation you can deposit at the bank account which name is Chase bank at USA account name is ihsaas foundation or you can visit our website www.ihsaas foundation dot o rg and do there go there click on our donation link and do donate whatever you want to donate it can be a monthly ration pack it can be a sadat gift it can be a small hand pump it can be a small mosque anything you want to donate for these needy people for those who are in dire need of your support your help as said earlier that these are your brother your sister these are like your family so please do something which really needs which really give them a relief so for support you need have telephone numbers call we have seven one eight three nine three five four three seven and this a point is a ہماری ڈونیشن ہات لائن ہے 1-855-617-7786 so these are all something which you really needs to know about how to donate, how to contribute towards the noble cause of احساس فانڈیشن میں ناظرین کرام جس طرح سے آغاز میں احساس کے حوالے سے بتایا احساس ٹیلیتھون کا یہ وہ پروگرام کہ جس کا سفر ہم ماہِ رمضان المبارک میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کے زکاة صدقات اتیات کے مدد سے ہم اس قابل ہوتے ہیں اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان تمام تک پہنچیں کہ جن تک پہنچنا ضروری ہے اسی طرح ماہِ ذلحج کے اندر ہم قربانی اپیل کے ساتھ آپ کے ذریعان موجود ہوتے ہیں اور آج ایک پرتبہ پھر ماہِ محرم الحرام جس کی نسبتیں اور جس کی واقعات بے مثال باکمال بے شمار ہیں جس کی اہمیت یہ حرمت والا وہ مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے رب تبارک وطالعہ نے چار ماہِ مبارک ہے کہ جن کے حوالے سے حرمت کی حوالے سے فرمایا ہے تو ناظرین کرام اس ماہِ مبارک میں کیوں نہ آئیں اور آ کر ان لوگوں کا ہاتھ تھام لیں جو شاید گر رہے ہیں جو کہیں زندگی کی اس کمزور دور سے بندے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ دور ٹوٹ سکتی ہے وہ صرف آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں آپ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے اس نیک عمل میں اور اس نیک کام کا ضرور حصہ بنیں گے میرے ساتھ یہاں پر ہمیشہ کی طرح روایت ہے اور ہمارے ایک کوشش ہوا کرتی ہے کہ آپ کے درمیان ایک بہترین پینل کو آپ کے درمیان ترتیب دیا جایا اور یہاں پر موجود ہوں میں بہت شکر گزار ہوں میرے بہت محترم ہیں استاز الاساتذہ ہیں استاز الاللامہ ہیں محترم نواب نفیس قدوسی صابری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کو بولی ہے بہت شکریہ بلایا اور یہ خدمت کا موقع دی الحمدللہ میرے دائیں جانے میرے بڑے محترم ہیں سیکھنے کو بہت ملتا ہے اور سماجی حوالوں سے ایک بڑا مطبر نام ہے بڑا معروف نام ہے محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف لائے سر آپ کو بہت شکریہ کہ آپ اکثر گاہے بگائے جب آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے لئے ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لئے اپنی محبتوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں بہت شکریہ اور ساتھ جس طرح ناظرین کرام کہ ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اور ہمیشہ کی طرح ہر دفعہ کی طرح ہمارے ساتھ یہاں پہ معروف سناخوان حضرات ہیں جو کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اس محفل کا حصہ بنتے ہیں اس دفعہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ محترم سناخوان اور میں نے کمسد سناخوان اس لیے کہوں گا کہ بڑی کم عمری میں بڑی پختا انداز سے سناخوانی کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت بڑے منفرد انداز سے پیش کرتے ہیں نظر آتے ہیں آپ تمام ان سے واقف بھی ہیں مختلف مواقعوں پر گاہے بگاہے آپ ان کی ناتے ملاحظہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط اجمیری صاحب عبدالباسط اجمیری صاحب بہت شکریہ اور حمد باریت اللہ پیش فرمائیں گے عبدالباسط اجمیری صاحب میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں تیرا ہوں فقط تیرا مولا 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 میں بندہ آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں پھر تو میرے ایمہ کو توانائی عطا کر مولا مولا پھر تو میرے ایمہ کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے مولا برسوں نہیں صدیوں سے مولا برسوں پھر ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں ماشاءاللہ 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 عبدالباسط اچمیری بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بارگاہ رب العالمین میں نظرانِ عقیدت نظرانِ حمد پیش کر رہے تھے ناظرین کرام گفتگو کا مہور جس طرح احساس ہے اور آپ اگر اس ماہ مبارک کو دیکھیں تو اس ماہ مبارک کی نسبت حضرت امامِ عالی مقام امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ تسلیم سے بھی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ اولیاءِ عزام میں دیکھیں تو سلسلہِ چشت کے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجِ شکر رحمت اللہ علیہ کی جانب بھی ہے اسی طرح سے اگر آپ آگے بڑھیں تو اس کی نسبت حضور مفتی آزم ہند حضرت مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی ہے تو نسبتوں کا اور معاملات کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہے جن بارگاہوں کی جانب بھی چلے جائیں ہر بارگاہ میں وہ احساس وہ سخاوت وہ محبت اولفت وہ چاہت وہ پیار یہ تمام اتنا خوبصورت انداز سے ملتے ہیں کہ ہر لمحہ سیکھنے کا ہے ہر چیز لائقِ تقدید ہے اور ہر کام وہ ہے کہ ان بارگاہوں سے عطا ہی عطا ہے وہاں پر خطاکار کو نہیں دیکھا جاتا وہاں عطا کیا جاتا ہے اور ایسا دیا جاتا ہے کہ لنگر کی صورت میں کہ وہ دلوں کے اندر اور آپ کے اندر آپ کے نفس کی سرکشی کو لنگر ڈال کر ایسا روک دیتے ہیں کہ پھر اس کو خطاؤں کے بجائے عطاؤں والا بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو اس جانب مائل کر دیتے ہیں میں مفتی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب کی جانب آؤں گا حضرت آپ کا تو ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق جو کہ سلسلہ چشت کے ساتھ بھی ہے اور ہم جب بات کر رہے ہیں احساس کی اس میں سخاوت کی محبت کی تو ایک تو فلسفہ جو کربلا ہے جس کی نسبت سے ہم ایک پیاس کو بھی اور بھوک کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس فلسفے کے اوپر تھوڑا سا ایک روشنی ڈال دیں اور آج کی فی زمانہ دور کے اندر کس طرح سے ہم اسے مشل راہ بنا سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَا هِئَوْمَ وَلَا كِلْ لَا تَشْهُرُونَ صدق اللہم وَلَا لَا لَذِينَ هُوَا لَحَبِبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاتُهُ لَكُلِّ حُلِمِّنَا اَخْوَالِ مُقْتَهِمِينَ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّقْ مَقَاسِدَنَا وَخْفِدْ لَنَا مَا وَدَعَيْا وَاسِهِ الْكَرَمِينَ تشیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رن ایک طرف چرخِ کوہن کاپ رہا ہے اور شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل رستے سے سمیٹے ہوئے پرکھوں بے شک کیا بات قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آئے کریمہ تلاوت کرنے کا مجھے آپ سب کو سننے کا سمجھنے کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ بارگاہ میں اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے آمین آمین قرآن مجید فرقان حمید جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں جو مارے گئے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ کہو زندہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں بہا بہا کیا بہانت اللہ بے شک اب اگر کوئی دیکھے اور غور کرے یہ کیسا معاملہ ہے کیا فلسفہ ہے کیا منتقیانہ استدلال ہے کہ ایک شخص ہے اس کی گردن کٹ رہی وہ اللہ کی راہ میں مارا جا رہا ہے اور اس کو مرزا نہ کہنے کا بھی حکم ہے مرزا نہ کہو وہ زندہ ہے اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے اس کا مطلب تو پہلا یہ ہوا کہ بندے کے پاس شعور جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جاننے کا ایک محدود علم ہے بندے کے پاس درست بلکل صحیح جب لفظ شعور کہیں گے آپ تو یہ وہ علم ہوتا ہے جو حصیات سے مکمل ہو وہ شعور ہے ٹھیک ہے بھئی نہیں کہیں گے مرزا کیونکہ حکم ہو گیا اللہ کا کہ نہ کہو قرآن کا حکم سراکو پر قرآن کو مان نہیں دلیل ہے اس بات کی وہ مسلمان کیا بات لیکن دل میں انسان کے دماغ میں انسان کے یہ چلتا رہتا ہے معاملہ کہ یار مرزا نہیں کہیں گی زبان سے لیکن ہوا تو ہے مرزا تو وہاں آگے چل کر دنیا سے تو چلا گیا بھی دنیا سے چلا گیا وہاں آگے چل کر پھر کہا جاتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ ان کو گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مرزا ہے اللہ وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرمارا کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں بے شک اب یہ چیزیں تو آگے اس طرح بات پیدا ہوتی ہے سؤال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا تو یہاں دو کم از کم دو نظریات کا ٹکراؤ ہے دو نظریات ایک نظریہ للہیت پر مولی ہے اللہ کا بندہ جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع اس کی رضا کے لیے اس کی رضا کے یعنی وہ پیکر تسلیم و رضا ہے کیا آپ اس کی زندگی کا ایک ایک فیل ایک ایک نکتہ ایک ایک حرکت وہ تابع ہے رب العالمین کے حکم کی اسی پر چل رہا ہے اب وہاں پر صداقت بھی آ جائے گی عدالت بھی آ جائے گی سقاوت بھی آ جائے گی شجاعت بھی آ جائے گی امامت بھی آ جائے گی ریاضت بھی آ جائے گی سیرت بھی آ جائے گی سوردویہ جائے گی تو اگر جب یہ کہیں گے تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ یہ ایک نظریہ تھا اور یہ نظریہ یا یہ درس حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفت جگر کا یہ کردار ہے کردار حسین جب تلاش کریں گے آپ کے سچ کہاں ہے قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ وقوم ما صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اب کیا ہے ایک تو نظریہ یہ تھا ایٹ تھیوری یہ تھی ہمیشہ حق و باطل کا مارکہ ہوتا رہا ہے کیونکہ یہ بھی ایک چھناکت ہے بلکل اسی طرح جس طرح دن ہوتا ہے تو رہت آتی ہے کالا گورا یعنی یہ سچ جھوٹ سچ ہے اور جھوٹ ہے یہ دونوں دونوں یہ تمیز کے لیے خدرک نے تمیز کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتا چلے کیا ہے اگر ایک ہی چیز پیدا ہو تو آدمی کو پھر تمیز کیا رہے گی کہ سچی سچ ہے اب کیا ہوا کہ اگر وہ دیکھا جائے تو پھر بندہ کہاں پر ہے بندہ وہاں کھڑا ہے کہ جہاں پر اللہ کے ماننے والا جس کو کہہ آپ کہ ایسا ماننے والا کہ وہ کہہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری حیات میری موت باللہ رب العالمين سب اللہ کے ماننے والا بیشت یہ تکردار حسینی تھا اب اس کے برقس کیا تھا مکر تھا فریب تھا حویس تھی لالش تھی حویس دنیا اقتدار کی حویس تمام جب بندے کے سامنے آتا ہے تو تمام شیطانی طاقتیں اس کے سامنے مدنظر ہوتی ہیں اور وہی تمام چیزوں کرتا ہے وہاں ظلم بھی ہوتا ہے بربریت بھی ہوتی ہے وہاں پر کسی خسم کی چھان پھٹک بھی نہیں ہے وہاں کسی خسم کا کوئی دور دور تک شائبہ بھی نہیں ہے انسانیت کا وہ کردار ہے یزیدیت یزید کا کردار ہے حسین کا کردار ہے لخت جگر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگرگوشے انہوں نے صرف اصرف اعلاء کلمت الحق کیا بے شکل اور یہ کر کے رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ وقتی طور پر ہر کچھ ہو سکتا ہے وقتی طور پر سامانِ حرب و طرب یعنی جنگی ساز و سامان کم بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے بخول اقبال کے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومین ہے تو بے تیغی نفتا ہے سپاہی کیا بات لیکن یہ شیر نہیں ہے یہ شیر جو ہے اس کے پورا مشاہدہ ہے اس کے پیچھے دو لڑ رہے ہیں ایک مارکہ ہے اس میں ایک مجاہد لڑ رہا ہے اور ایک کافر سامنے دونوں لڑ رہے ہیں معلومہ کہ مجاہد کی تروار ٹوٹ گئی وہ بھاگا جب وہ بھاگا تو کافر میں لڑکا رہا پھر بھاگتا ہے اس نے کہا بھاگتا ہے نہیں تیری موت بن کے آگ پھر وہ صرف بھاگ کر گیا ہے اس نے اتنا ٹائم گیم کیا ہے کہ اس نے اب زور کا ایک پتھر پہ چٹان پہ مارا ایسے کونی ہڈی توڑا اور نکالا پوری یہ کلائی کی نڑی اور وہ جب اس کی طرف تو وہ اتنی گھمن میں تھا کیونکہ یہاں شیطانیت ہوتی ہے تو اس میں تھا کہ میرے پاس تلوارے یہ کیا کر سکتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ وہ بلکل جھپٹا ہے شکرے کے معنی دی اور اس کی پیٹ میں گسیڑ دیا وہ پھر پھر آ کے وہیں پر ہی دم دے دیا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومی ہے تو بیچ ہے تیز ہی لڑتا ہے تو اب اس پردہ میں کوئی آدمی سمجھے کہ موت اور زیز کیا ہے اگر کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے تو وہ اتنا یاد رکھے لیے گا کہ موت عشقِ رسول اور عشقِ حسین اگر دل میں موجود ہے تو وہ زندگی ہے اگر دل میں موجود نہیں ہے تو وہ موت ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز اور بہت زبردست فلسفے کو جس طرح کہتا ہے نا کہ دریہ کو کوزے میں بند کر دیا حضرت نے کہ عشقِ رسول اور عشقِ حسین ہے تو حیات ہے اگر نہیں ہے تو یہ موت ہے میں ہمارے مہمانِ گرامی نفیس احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے نفیس بھئی جس طرح ہم اکثر اس بات کے اوپر زور دیتے نظر آتے ہیں اور گفتگو کرتے نظر آتے ہیں جس طرح ابھی بھی ہم نے اپنی اس اپیل کے دوران لوگوں کی ایک توجہ مائل کروائی کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی ایک نسبت ہے ایک تعلق ہے جس میں پیاس ہے پھوک ہے دیگر چیزیں ہیں فی زمانہ جو حالات اور واقعات بن گئے ہیں اس دور میں کوئی شخص اگر ان کی مدد کے لیے آنا چاہے تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی لاحے عمل آپ کو سمجھ میں آتا ہے کوئی طریقہ کار مطلب وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس طریقہ کو ضرور اپناوں گا کوئی خاموشی سے چاہتا ہے کوئی تو آپ اس کے لیے کیا کوئی سجیسٹڈ پلان آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ بڑا خوبصورت انداز سے ان چیزوں کو پلان بھی کرتے ہیں ایکزیکیوٹ بھی کرتے ہیں تو سوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیں نومان بھائی اب جو یہ سلسلہ چلنا ہے محرم کا جیسے ہی دن آتے ہیں تو سب کے دل میں ایک پیاس ایک ایسی لگن ذہن میں آتی ہے کہ وہ دور یاد آ جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا اور جیسا کہ مفتی صاحب نے اتنا خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی فلسفے کے حوالے سے تو جو ہمارے دوست احباب پاکستان پاکستان سے باہر یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ موقع آتے ہیں جس سے آدمی کو احساس ہوتا ہے جب آپ نے شروع میں بات کی تعرف میں کہ احساس کا مطلب ہی وہ ہے کہ کسی کی پیاس کا احساس کسی کی بھوک کا احساس اور یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا ہے جس طریقے سے احساس فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے اور یہ مواقع فرہام کر رہا ہے جو ہمارے دوست احباب جو ہمارے بہن بھائی پاکستان سے باہر ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں غربت ہے جہاں وہ وسائل نہیں ہیں تو لوگ پیاس سے مر رہے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو یہ محرم اور یہ رمضان یہ اللہ تعالی نے جس طرح یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں ایک دوسرے کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے بڑی خوبصت انداز سے شروع میں آغاز کیا کہ جو لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں راشن کے حوالے سے رشل لائن لگاتے ہیں ان کو نہیں مل پاتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احساس کے عراقین ممبران ہمارے جس طرح پورے دنیا سے کلیکشن آتا ہے ڈونیشن آتا ہے لوگ دل کھول کر مدد کرتے ہیں اور اس کو بہت ہی احساس طریقے سے ان تمام مستق افراد تک وہ چیزیں پہنچائی جاتی ہے جس طرح کوئیں بنایا جا رہے ہیں جس طرح مسجدیں بنایا جا رہے ہیں ان علاقوں میں میں گیا ہوں کہ دور دور تک مساجد نہیں ہے دور دور تک پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے دور دور تک راشن کا کوئی سلسلہ نہیں ہے لوگ بھوکے پیاسے جس انداز سے رہ رہے ہیں تو یہ وہ بھائی ہمارے دو سباب جو پاکستان سے باہر ہیں جو دیکھ رہے ہیں احساس کر رہے ہیں ان کے لئے بہت بڑا یہ ایک آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس چیز کو لوگ ابلائج بھی کریں گے وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس انداز سے کام ہو رہا ہے جی ماشاءاللہ جس طرح سے کانٹریبیوشن اور وہ ویجولز بھی ہمارے اس انداز سے بلکل وہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ جو جس طرح میں نے سوال میں بھی آپ سے یہ بات پوچھی کہ ایک لاہے عمل ہوتا ہے مطلب ایک تو حساس نہیں ہے کہ اپنا پورا طریقہ کار وضع کیا ہے لیکن ہمارے ہم بہت سارے افراد ہیں ہمارے بہت سارے کالرز ہیں جن کی جانب سے یہ اکثر و بیشتر سوال ہوتا ہے کہ ہم اس میں کچھ انفرادیت چاہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا انفرادیت کے لیے کوئی طریقہ کار ضروری ہے یا اسی ڈگر پہ چلتے رہے چلیں جس طریقہ کار تو ماشاءاللہ احساس نے بہت اچھا بنایا ہے اور جس طرح ہمارے ملک میں کام ہو رہا ہے بہت ساری تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں آپ نے دیکھا جگہ جگہ لوگ سبیلے بناتے ہیں لوگوں کی لیے پانی کے انتظام کرتے ہیں شربت کے انتظام کرتے ہیں کھانوں کے انتظام کرتے ہیں لیکن دور دراز علاقوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں شہروں میں تو تمام چیزیں مہیاں ہیں تو جو دہی علاقوں میں سب سے مشکل ہوتا ہے وہاں پر جو سسٹم ہے اس پر لوگ عمل درامت نہیں کر پاتے لیکن جیسے احساس ہے اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ باقیدہ ایک تلقیق کار ہے ان کا وضع ہے اور ما شاء اللہ بالکل سو فیصد مستقیق لوگوں تک وہ پہنچتے ہیں نلکے لگائے جا رہے ہیں پمپ لگائے جا رہے ہیں مساجد بنائی جا رہے ہیں راشن فرام کیا جا رہا ہے تو ایک بہت اچھا جدید سسٹم میں کہوں گا کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ بھی ہے ان کے پاس ورکرز بھی ہیں تو جو لوگ اس سلسلے میں قدم بڑھا رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے بہت بڑا ان کے لیے اقدام ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کا وقصد ان علاقوں تک وہ تمام چیزیں پہنچ رہے ہیں جو ان کا حق ہے اچھا ناظرین اکرام ایک تو نفیس صاحب آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے بیان کے پہلے ایک تو ایک بڑی خوشبختی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دونوں اساتذہ ہیں اور ان کے درمیان یہ ناچیز موجود ہے ادھر بھی نفیس صاحب ہیں ادھر بھی نفیس صاحب ہیں ادھر بھی لہجہ نفیس ادھر بھی محبتوں سے بھرے نفیس تو یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جس میں محبتوں کا ایک حسین امتزاج ہے اور ناظرین اکرام میں آپ کو ایک انفرادیت کی جو بات ہو رہی تھی اس میں مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے احساس کے پلیٹ فارمز پہ ماہ محرم الحرام کے اندر ایک صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو ان سے پوچھا گیا کہ بلکل انہوں نے کہا میں احساس کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے غالباً یہ ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی بڑی حیرت انگیز ہوگی کہ تحفہ اور اپنی والدہ کو مطلب ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں کسی ایسے غریب کو دینا چاہتا ہوں جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا حضرت آپ کیا تحفہ پیش کریں گے کیونکہ تجسس تو تھا ہمارے ہم تمام میں کہ کیا تحفہ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کیونکہ میں اپنی والدہ سے اظہار محبت کبھی کیک لے کر چلا گیا کبھی کوئی ایسی چیز ان کی منپسند چیز لے کر چلا گیا لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لئے کوئی ایسا تحفہ پیش کروں جو ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکی اور صدقہ جاری کے طور پر تو انہوں نے ایک کونے کا تحفہ اپنی والدہ صاحبہ کے نام سے اور انہوں نے کہا یہاں بہتر سمجھیں تو سوابے جاری ہے اب آپ خیال دیکھیں انداز دیکھیں انفرادیت دیکھیں کہ کیا خوبصورت انداز اور کیا خوبصورت خیال مجھے ایک بات کیا داری آپ کے ایک کہہ یہ جو پانی کے لئے اگر آپ اپیل کر رہے ہیں تو یہ لوگ سب سمجھ لیں ایک صرف حدیث سناؤں گا اور وہ کیا تھی ہے وہ یعنی پانی پراہم کرنا یعنی پانی لوگوں کو دینا لوگوں تک پانی آئے جو بنیادی بنیادی ضرورت ایسے ضرورت ہے کہ ایک فائشہ عورت جاری تھی تو اس نے دیکھا بلکل کہ ایک کتہ پیاز سے لوٹ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ پیاز سے اب ادھر دیکھا پانی تو ایک کواں تھا وہ وہاں گئی بیچاری بھاگی اس نے جا کر دیکھا تو کوئی چیز نکالنے والا نہیں تھا اس نے کیا کیا کہ اپنا دھوپٹا اس نے ڈک کیا دھک کرنے کے بعد بھگو کر لے کر آئی اور کتے کے موں پر لاکر نچوڑا اور کتے کے پیاز بجا دی اس روز اللہ تبارک و سالہ نے اس کے تمام گناہ معاف کری اللہ کیا اندازہ اب یہاں اندازہ لگائی ہے کہ آپ صدق دل کے ساتھ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کیا ہوئی ہے تو رہتی جب تک کہ وہ کواں چلتا رہے گا نیکیوں کا ڈھیر لگا رہے گا کیونکہ یہی عیسال ہے عیسال کے معنی یہ پہچانا عیسال سواب سواب کے معنی بدلہ چاہمانہ ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ بدلے کا پہچانا کے بارے الہم میں نے اپنی والدہ کو یہ تو فتن صدقہ جاریہ کیا اور ان کی حیات میں لیا سب سے خوبصورت بات کیا کہ ان کی حیات میں حیات میں تو اے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کے لیے حیات بادل ممات سمان اللہ سمان اللہ نیکی کا ذریعہ اور عجر و سواب کا ذریعہ بنا کہ تو قریب ہے تو رہیم ہے تیری ذات سب سے عظیم سب سے عظیم ہے بے شک بے شک اور بڑا ناظرین کرام دیکھیں کتنا خوبصورت اور منفرد انداز ہے کیوں نہ آج کی شب ناظرین کرام آپ تمام جو ہم سے اس وقت ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیت کر لی جائے والد کے نام کر لیں والدہ صاحبہ کے نام سے کر لیں دادا ہو گئے دادی ہو گئے بہن ہو گئی بھائی ہو گئے بیٹا ہو گیا بیٹی ہو گئی زوجہ ہو گئی کوئی بھی ایسا رشتہ جس رشتے سے ایک محبت ہے ایک انصیت ہے ایک الفت ہے اس رشتے کی نزبت سے تحفتاً ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہینڈ پمپ میں حصہ لیں آپ ایک کوئے ملیں آپ کہیں کہ ہر مہینے ایک راشن بیک میری طرف سے اللہ تعالی نے مجھے استطاعت دی ہے میں اس نیت سے وہ دوں گا جب تک وہ رزق حلال اس تک پہنچتا رہے گا اور اس کے لقمہ وہ کھاتا رہے گا آپ کے نام عامال میں وہ شکم سیر ہوتا رہے گا اور آپ کے نام عامال میں وہ نیکی اور ستقے جاریا کچھ نہیں پتا جس طرح حضرت نے فرمایا نا کہ ایک فاہشہ کی کی گئی صرف پانی کے حوالے سے ایک نیکی نے اسے دوزخ سے جنت کا مالک بنا دیا تو اب آپ کی سوچ سکتے ہیں کہ وہ عمل جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک ڈونر نے اپنی والدہ سے محبت کے لیے ایک انداز اپنایا تو انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ تو رب رب العالمین ہے وہ رب قدیر ہے وہ کسی بھی نسبت سے آپ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے ہو وہ حضور پرنور علیہ السلام کی نسبت سے ہو امام حسن کی نسبت سے ہو مجھے مدینہ کے اتنے خوبصورت واقعات اتنے خوبصورت حوالے ہیں مجھے وہ شاعر کے وہ اشار یاد آ رہے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ مدینہ میں اگر فنا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا عزل کی دین میں یا رب اگر اپلس بھکاری ہوں نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا ماشی اور حاصل کلام دیکھئے کہ مجنو ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر مجنو ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی میں ایک کلام کی جانب ہم جائیں گے بس آپ سے وہی درخواست ہے کہ کچھ بھی کریں احساس کے ساتھ کریں اسی محبت کے ساتھ کریں چاہے وہ راشن پیک کی نیت سے 65 امریکی ڈالرز ہوں چاہے وہ فوڈ کچن کی نسبت سے 35 امریکی ڈالرز ہوں چاہے وہ ایک سمال ہینڈ پمپ ہو ایک چھوٹا سا ہینڈ پمپ ہو وہ 185 ڈالرز کا محتاج ہے آپ کی جانب سے سادات کے لیے تحفہ آپ کی جانب سے 121 امریکی ڈالرز اور اسی طرح سے ایک چھوٹی مسجد کا قیام ایسے دہی علاقے کے اندر جہاں پر ضرورت ہے وہ 9500 امریکی ڈالرز بنتے ہیں اس احساس کو جگائے رکھیں کنیکٹ رہیں آپ کے سامنے تمام تفصیلات موجود ہیں عبدالباسط عجمیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عجمیلی صاحب آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں کلام پیش کرنا ہے اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں اور ان پہ جو وارانی کی دین تھی ان پہ جو وارانی کی دین تھی میں پشیمہ ہوں کے وارانی کی دین تھی کچھ نہیں میں پشیمہ ہوں کے وارانی کی دین تھی کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں اور بیچ دے خود کو نبی کے نام پر بیچ دے خود کیوں کہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں اور جو ہے مگتا مصطفی کی آلکہ جو ہے مگتا مصطفی کی آلکہ جی تسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں جی تسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں جی تسی کی ہے